بریک سے پہلے کرونا پر بھارت سرہار کی بات آپ نے سنی اس سے پہلے آج پردھان منطوری نریندر مودی نے سرپنچوں سے باتچیت میں کیا سندیش دیا آپ کو دکھاتے ہیں کرونا مہماری نے ہمارے لیے انیک پرکار کی نئی نئی مصیبتیں پردھا کی ہے جن مصیبتوں کو نہ کبھی سوچا تھا نہ کلپنا کی تھی نہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے ایسی ایسی مصیبتیں لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس مہماری نے ہمیں ایک نئی شکشہ بھی دی ہے ایک نیا سندیش بھی دیا ہے آج اس کارکم کے مادیم سے ہی میں ہندوستان کے سب ہی ناغریک چاہے وہ گاؤں میں ہو یا شہر میں ان سب تک ایک بہت مہتفون سندیش بھی دینا چاہتا ہوں ساتھیوں کورونا سنکٹ نے اپنا سب سے بڑا سندیش اپنا سب سے بڑا سبک ہمیں دیا ہے ہمیں سکھایا ہے اور ایک پرکار سے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمارا دیشہ نردیش کیا ہے اور وہ راستہ کیا ہے وہ دیشہ کیا ہے اس کو رنہ سنکٹ سے ہم نے انبھوں میں پایا ہے کہ اب ہمیں آتمن نربھر بننا ہی پڑے گا بینہ آتمن نربھر بنے ایسے سنکٹوں کو جھیل پانا بھی مشکل ہو جائے گا گاؤں اپنے سطر پر اپنی ملبھوت آوشکتاؤں کے لیے آتمن نربھر بنے جیلا اپنے سطر پر راج اپنے سطر پر اور اسی طرح ہمارا یہ پورا ہندوستان کیسے آپ من نربھر بنے اپنی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے ہمیں کبھی بھی باہر کا مہوں نہیں دیکھنا پڑے یہ تائے کرنے کا یہ سبک ہمیں سکھا ہے بھارت میں یہ بیچار سدیوں سے رہا ہے لیکن آج بدلی ہوئی پرستیتیوں نے ہمیں پھر سے یاد دلائیا ہے آتمن نربھر بنو آتمن نربھر بنو آتمن نربھر بنو کی سچی شکشہ کی کسوٹی اس کی پریشہ سنکٹ کے سمیہ ہی ہوتی ہے اگر آپ پروٹیکٹیو انوارمنٹ میں ہیں چاروں طرف سے سمبلے ہوئے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی کسٹ نہیں ہے تو آتمن سامرت ہے کہ اس میں پتا ہی نہیں چلتا بہت دیکھرے بھرے محول میں سچی شکشہ کا پتا کبھی نہیں چلتا سچے سامرت کا بھی پتا نہیں چلتا ہے اس کورونا سنکٹ نے دکھا دیا ہے کہ دیش کے گاؤں میں رہنے والے لوگ بھلے انہوں نے بڑی بڑی اور نامی یونیورسٹی میں سکشہ نہ لی ہو لیکن اس دوران انہوں نے مطلب آپ سب نے اپنے سمسکاروں اپنی پرمپراؤں کی سکشہ کے اضبوت درشن کرائے ہیں گاؤں سے جو اپ ڈیٹ آ رہا ہے جو جانکاری آ رہی ہے وہ بڑے بڑے ودوانوں کے لیے بھی پرنہ دینے والی باتیں ہیں میرے ساتھیوں یہ کام آپ نے کیا ہے آپ کے گاؤں کے پرتیک ناغرک نے کیا ہے ماتاؤں بہنوں نے کیا ہے میرے آدی باسی بھائی بہنوں نے کھیت کھلیہان میں کام کرنے والوں نے فسل کٹائی وار بھوائی میں جھٹے ساتھیوں نے دیش کو پرنہ دینے والا اضبوت کام آپ نے کیا ہے اور اس لیے میں ہندوستان کے ہر گاؤں کو ہر گاؤں واسیوں کو پرنام کرتا ہوں آپ سبھی نے دنیا کو بہت سرل سبدوں میں منطر دیا ہے اور میں مانتا ہوں ہمارے دیش کے ہر کونے میں آپ کا دیا ہوا یہ منطر بہت کام آئے گا آپ نے بڑے سیمپل سبدوں میں نے کہہ دیا نہ سوشل ڈسٹنسنگ کا سبد پرہوک کیا نہ لوگ ڈاؤن کا شبد کا پرہوک کیا بڑے بڑے شبدوں کا پرہوک نہیں کیا آپ نے سیمپل سا میسیج دے دیا دو گج دوری کا دو گج دوری کا یا کہیں دو گج دہ کی دوری کا اس منطر کے پالن پر گاؤں نے بہت عجبوت کام کیا ہے دو گج دوری یعنی سوشل ڈسٹنسنگ بنا کر رکھنے سے آپ کرونا وائرس کو بھی خود سے دور رکھ رہے ہیں کسی سمبھویت سنکرمن سے خود کو بچا رہے ہیں اور یہ آپ کے ہی پریاس ہے کہ آج دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کرونا کو بھارت نے کس طرح جباب دیا ہے ساتھیوں اتنا بڑا سنکٹ آیا اتنی بڑی بہشک مہماری آئی لیکن ان دو تین مہنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت کا ناغریک سیمیت سمسادھانوں کے بیچ انیک کٹھنائیوں کے سامنے جھکنے کے بجائیں اسے ٹکرا رہا ہے لوہا لے رہا ہے یہ صحیح ہے کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانی ہو رہی ہیں لیکن سنکلپ کا سامرت دکھاتے ہوئے نئی ارجہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نئے نئے طریقے کھوٹتے ہوئے دیش کو بچانے کا اور دیش کو آگے بڑھانے کا کام نیرنتر جاری ہے ساتھیوں ان پریشتیتیوں میں گاؤں میں جو ہو رہا ہے اس کی میں الگ الگ سروتوں سے نیرنتر جانکری لے رہا ہوں آج میں آپ میں سے بھی کچھ ساتھیوں کو سنوں گا باتیں کروں گا کرونا کے دوران ہوئے انبھاؤں اور آپ کے سجھاؤں کے بارے میں میں جرور جاننا چاہتا ہوں پورا دیش آپ کو سننا چاہتا ہے آپ کے انبھاؤں کو جاننا چاہتا ہے خاص کر کے شہر کے لوگ جن کے لیے یہ دن جرہاں اور کٹھن لگ رہے ہیں گاؤں والوں نے راستہ دکھایا ہے کہ اس کٹھنائیوں میں بھی کیسے امنگ اور اتصاں کے ساتھ جیا جاتا ہے آئیے ہم چرچہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جمہو کشمیر چلنا ہے بھائی محمد اکبال جمہو کشمیر کے بارہ ملا سے جڑے رہے ہیں یہ بلوگ پنچایت نارواؤ کے چیرمن ہے اکبال جی نمشکار نمشکار سر میں پہلے جمہو کشمیر سے جس کی بارہ ملا اور بلوگ نارواؤ سے آپ کو بہت ہارڈک دل سے اپنیرمن کرتا ہوں اور آج اس اوسر پہ جو ہمارا پنچایت دل سے اس پہ مبارک بات دیتا ہوں سر ہمارا یہاں پہ جو اس وقت نارواؤ میں اس وقت جو ہم کرونا ویرس سے لڑ رہے ہیں جو آپ نے اوپر سیادیش دیا ہے ڈریکشنز دیئی ہے لوگ ڈاؤن کی اس کی ایمپلیمنٹیشنز گراؤنڈ پہ ہنڈر پرسنٹ ہو رہی ہے اس کے لئے ہم نے تیاریاں پہلے سے کر رکھی تھی جب آپ نے پہلا ایک دن کا لوگ ڈاؤن کیا تھا تو اس دن ہم نے بلوگ میڈیکل آفیسر ہے ہمارا آئی سی ڈی ایس ہے اور پنچایت سے ہم نے ایک آرڈ نکال دیا بیڈی سی آفیس سے تو ہم نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں ہم نے تینوں ڈپارٹمنٹس کو آشا ورکرز آئی سی ڈی ایس ورکرز اور پنچایت پی آر آئیز میمبر سے ان کے اور ٹریننگ دلا دی ان کو ہم نے جو ہمارا کرونا ویرس کو ریلیٹیل جو ہمارے جو پریونٹیو میجرز ان کے لئے بارے میں ان کو انفارم کیا اس کے بعد ہم نے ان کو گھر گھر اپنے بلوگ میں بیجا